بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹیزن پورٹل کی کارکردگی سے متعلق تقریب سے خطاب سیٹیزن پورٹل میں سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا کہا سندھ اور پنجاب میں کرپشن سے لوگ تنگ ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر اضافی نظرسانی درخواست داخل کر دی درخواست میں کہا کہ فیصلے میں عدلیہ کی آزادی اگزیکیٹیف کے ہاتھ میں دینا آئین کے خلاف فرضی ہے سابق چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے نجی طور پر ریفرنس کا بتایا جس کا مقصد استیفہ دینا تھا جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے درخواست میں کہا ہے کہ حکومت کے کئی عہدداروں کی بیرون ملک جائد آدے ہیں ان میں ظلفقار بخاری، ندیم بابر، شہباز گل، فیصل وارڈا، عثمان ڈار، آسیم سلیم باجوا اور شہزاد اکبر بھی شامل ہیں یہ علم نہیں کہ انہوں نے یہ جائد آدے ٹیکس ریٹرن میں دکھائیں یا نہیں سماعت ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کی بھی درخواست پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، لاہور میں مشرقی بائی پاس رات بھر بند رہنے کے بعد اب کھولا جائے گا سبح سویرے میں کراچی میں بھی موسم سرد محکمہ موسمیات کا ملک کے بالائے علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر ہلکی برہپاری کی پیش گئی تیرہ دسمبر سے پہلے گرفتاریاں کی گئیں تو نتائج کے ذمہ دار حکومت خود ہوگی فیصلہ باد ورکر کنونچن سے قطاب میں نونلی کے رہنماؤں نے حکومت کو خبردار کر دیا ماؤنے قصوصی فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں کہ دھمکیوں سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہونے والی حکومت کو گھر بھیجنے کا آئینی طریقہ موجود ہے اسے استعمال کریں گے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ادم اعتماد لکھ کر سپیکر کو دے دیں شیخ علشید نے کہا کہ کئی جنوریاں آئیں اور چلی گئیں حکومت گرانے کی بات پی ڈی ایم بھول جائے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس مصبت آنے کی شرعہ سب سے زیادہ کراچی میں بیس اشارہ ایک دو فیصد ریکارڈ دوسرے نمبر پر ہیدر آباد میں اٹھارہ اشارہ چار تین فیصد ریکارڈ کی گئی سب سے کم گجنہ والا میں زیرو اشارہ پانچ نو فیصد ریکارڈ کی گئی آج کرونا سے پینتالیس افراد ہلاک بلاول بھٹو اور ریاض فتیانہ کا کرونا ٹیسٹ منفی نیب عدالت سابق جج ارشد ملکہ کرونا کے باعث انتقال انہوں نے الازیزیا ریفنس میں نواز شریف کو سزا سنائی تھی مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک اپنے اطراف اور انکشافات کے ڈیر سال بعد فوت ہو گئے ڈیر سال میں نواز شریف کو انصاف نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے جس کیس میں نواز شریف کو سزا سنانے کی جلدی تھی جس کیس کی سزا سنانے والے جج کے اعتراف کے بعد بھی کوئی سماعت کیوں نہ ہوئی کراچی کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس محمود آباد نالے کی ری موڈلنگ کے ڈیزائن کی منظوری کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ نالوں سے تجاوزات ہٹانے کے متاثرین کو متبادل رہائش کے لیے حکومت مدد کرے گی کے فور منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت وابدہ سے بھی مدد لے گی وزیراعلا سیندھ مراد علی شاہ وفاقی وزیر آسد عمر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمائیوں عزیز ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جی او سی کراچی میجر جنرل عکیل اور دیگر حکام بھی اجلاس میں شرکت کراچی میں تنخواہ رکنے پر انتقامن ڈائریکٹر کے ایم سی کو گلے لگا کر بوسا دینے والے آفیسر کے قلاف مقدمہ درج کاروائی ڈائریکٹر جمیل فاروقی کی مددیت میں کی گئی کم سی آفیسر شہزاد انور پر کارے سرکار میں مداخلت اور دھنکی دینے کی دفعات شامل کرونا مریض نے ایڈمنیسٹریٹر سیکیٹریٹ میں جا کر افسران سے بھی ملاقات کی تھی شہزاد انور ایسسٹن ڈائریکٹر لینڈ لانڈی میں تائنات تھا کرپشن کی شکایت پر پانچ اکتوبر سے موطل تھا آزافی ادائیگیوں کا الزام پیٹرولیم ڈویین نے پاکستان الان جی ٹرمینل اللیمیٹڈ کے ایم ڈی ندیم نظیر کو اہدے سے ہٹا دیا معاملے کی تحقیقات میں ایچ پی ایل کے سی ای او مسود نبی کی سربراہی میں تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا مسود نبی کو ایم ڈی پاکستان الان جی ٹرمینل لیمیٹڈ کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا پہلے دو سو تریپپن عرب روپے نکالو پھر کریں گے گیس و بجلی کا نیا معاہدہ وفاقی اداروں نے کئی الیکٹرک پر شرائط لگا دی نٹی ڈی سی اور سوئی صدرن کی جانب سے کئی الیکٹرک سے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کئی الیکٹرک سے مذاکرات کے لیے اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دلپ اور سعودی دارن حکومت ریاز میں مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین ایوان کی ہدایت پر گزشتہ شب صبائی صدر مسلم لیگ نون میاں محمد تارک جنید کی جانب سے مسلم لیگ ہاؤس ریاز ریجن میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ ماجدہ بیگم شمیم اختر کے وفات پر ایک دعایت قریب کا اینکات کیا گیا مولانا عبداللطیف مشوانی صبائی امیر مجلس شوراو سیکیٹری مالیات نے فاتح خوانی کے بعد دعا مخورت اور لوہیکین کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی ای ون ٹی وی سے فل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبرینے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب ٹوٹر فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر